اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے دو قدو لیا اگر وزر میں کریں تو پانسو گرام ان کا وزر ہے اس کے ہم نے چھلکے اتار کر اس کو دو لیا دونے کے بعد اب ہم اس کو دو حصوں میں ڈوائٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک بول لیں گے اور بول کے ساتھ ہم نے ایک گریٹر لیا گریٹر کو ہم اس کو اچھی طرح سے گریٹ کر لیں گے موٹیور سیٹ سے ہم اس کو گریٹ کریں گے یہاں پر جو ہم نے قدو لیا تو ہم نے اچھے طرح سے اس کو گریڈ کر لی ہے اب ہم اس کو پین کے اندر ڈالیں گے یہاں پر گریڈ کی ہوئے قدود ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ایک کپ دودھ شامل کر دیں گے دودھ شامل کرنے سے اس کا جو زائقہ بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اب ہم اس کو میڈیم آنچ پر پکنے کے رکھ دیں گے ویسے تو قدود کے اندر اپنا بھی پانی ہوتا ہے اور دودھ شامل کرنے کے ساتھ یہ اچھی طرح سے گھل جائے گا اب ہم اس کو میڈیم آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر تقیبن 6 سے 7 میٹ ہو گیا اور جو ہمارے قدود وہ اچھی طرح سے گھل گیا ہے اور جو ہم نے اس کے اندودھ شامل کیا تھا وہ بھی دیکھے اچھے طرح سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو کسی برطن کے اندر نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے ایک پلیٹ لی ہے اس کے اندر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چھنڈا کر لیں گے یہاں پر ہم نے آدھا کلو دہی لی گیا ہے اب دہی کے اندر ہم جو مسائلیں شامل کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے ایک چائے کا چمچ سابت زیرہ شامل کریں گے یہاں میں اس کے اندر سفیر زیرہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس جو بھی زیرہ وہ آپ اس کے اندر شامل کر لیں اور ساتھ میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور آدھا چائے کے چمچھی پی سی ہوئی کالی میچ شامل کریں گے نمک اور جو میچ میں نے اس شامل کیا وہ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس میں تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہمیں جو زیرہ کالی میچ اور نمک اس کے اندر شامل کریں تو اچھی طرح سے اس کے اندر ہم نے مکس کر لی گیا اب جو ہم نے گدو کو تھنڈا کرنے کے رکھتا یہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور دہی کے اندر پہلے ہم گدو کی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے اندر جو باقی کی چیزیں وہ شامل کریں گے یہاں پر ہم نے ایک چھوٹے سائز کا ماتو لیا تھا جیسے چھوٹے کیوز میں کٹ لے اس کے اندر شامل کریں گے اسی طرح سے ایک چھوٹے سائز کا پیاس لیا ہے اس کی چھوٹے سائز میں اس میں شامل کر لیں گے اور ایک ادد ہم نے اپنے ویڑوں کو بھی ہمیں کشوری کر لی گے approximate اندر شامل کریں گے یہ شامل کرنے کے بعد اب اس کی اچھے طرح سے ہم مکسنگ کر لیں گے گرمی کے موسم میں یہ رہتہ بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں آپ اس کو ساتھ پلاو کے ساتھ بریانی کے ساتھ یا آپ اس کو کورما وغیرہ بنائے یہ آپ رہتہ ساتھ بنا کر رہ کیجئے گا آپ کو یہ اس کے ساتھ رہتہ بہت زیادہ پسند آئے گا اب اس کے اوپر ثلاثہ سا پدینہ شامل کر لیں گے پدینہ کی اس کے اندر تھوڑ سی مکسنگ کر لیں گے یہاں پہ مرکت دو کا رہتا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو اللہ حافظ